کے موروں کے اور بندروں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور ایک کو تو سسپنڈ بھی کر دیا گیا تھا ایک مور کو شاید کوئی بلہ کھا گیا تھا اس طرح سے جب آپ پولیس کو کرتے ہیں یوز تو وہاں پہ that is where the things go wrong اب آپ نے یہ کہہ کہ اس کا یہ جو سی ٹی ڈی ہے this is a very interesting جس کو کہتے ہیں institution یہ بھی پنجاب پولیس کے انٹرہ تھا یہ ہاں کسی زمانے میں یہ اس کو سی آئی ڈی کہا جاتا تھا اور انگریز نے بنائی تھی اس وقت سی آئی ڈی کا مطلب تھا criminal intelligence department پھر اس کے بعد 60's 70's میں ایک special جو ہے unit بنا دیا گیا special branch intelligence کا کام ان کو دے دیا گیا اور specialized investigation کا کام سی آئی ڈی کو دے دیا گیا تو پھر اس کا نام بن گیا criminal investigation department دی آئی جی اس کو ہیڈ کرتا ہے اب تو ایڈیشنل آئی جی ہے اس کے بعد یہ تھا کہ جب اور پولیس کی expansion ہوئی تو ہر رینج میں انہوں نے ایس پی سی آئی اے crime agency بنا دی ہر ظلے میں انہوں نے specialized SP لگا دیئے تو وہ سی آئی ڈی کا criminal investigation کا کام بھی ختم ہو گئے اس کو انہوں نے سی ٹی ڈی میں change کر دیا تھا in the year 2010 لیکن اس کو جو ہے training یہی ہے it was trained to kill اس کے اوپر جو ہے نا detailed guidelines کوئی نہیں کوئی rules frame نہیں کیے گئے rules of engagement جو ہے یہاں پہ سوہیل صاحب پھر میری بات کو کیتائید کریں گے کہ جب pace act آیا یہاں پہ جس کو police evidence police evidence and criminal act جس کو کہتے ہیں اس میں police کو یہاں پہ ایک power special دی گئی جو کہ exist پہلے نہیں کرتی تھی stop and search جب وہ stop and search کی power دی گئی تو یہاں پہ 43 police forces ہیں تو ان کو guide کرنے کے لیے ایک پو ایک ہوا کرتی تھی association of chief police officers اب اس کا نام انہوں نے change کر دیا npcc national police chief officers council تو ایک پو نے 35 تھی صفحے کی guidelines issue کی کہ جی اس طرح سے آپ stop کریں گے اس طرح سے آپ search conduct کریں گے یہ یہ form آپ نے بھرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک police force اگر accessible اس کے استعمال کرتی ہے اور اس میں سے اگر 20% بھی ان کو result نہیں ملتا تو اس police force کا ہم review کریں گے کہ یہ power اس کے پاس رہنی چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا آپ نے explain کیا ہمارے ساتھ طاہر چودری صاحب editor ہیں اردو times کے وہ بھی ہمارے ساتھ سے چودری صاحب کو آواز آ رہی ہے جی میں سن رہا ہوں جی خالد صاحب کی آپ نے باتیں سنی سوہیل بابر خان صاحب بھی اپنی بات کریں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو صاحب والا واقعہ ہے اور یہ model tone والا سارا ان میں کیا commonality آپ کو کیا نظر آتی ہے میرے خیال میں تو دیکھیں یہ جو ہے نا ہماری police کی جو training ہے اس کا زیادہ تعلق اس سے ہے کہ یہ ان کی training کی بالکل کمی ہے اور ان کو جب بھی یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے brutal force use کرتے ہیں اور اس نے جو ہے نا یہ نقصان کر بیٹھتے ہیں of course ان کو intelligence تھی اس معاملے کی اور اس کو follow بھی کر رہے تھے بندہ بھی شاید ٹھیک ہوگا کیونکہ ابھی تو جو جانا میڈیا میں اتنا محس ہو گیا ہے کہ ہم نے clear picture اس کی میلی نہیں رہی کہ اس بندے کی بھی detail نہیں دے رہے پوری کی جس کو یہ follow کر رہے تھے اور جس کے بارے میں clear cut ان کے پاس information تھی اور جب انہوں نے اس کو force use کی ہے اس کو follow کرتے ہوئے تو وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اتنے یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بندہ کے ساتھ کیا لے کے پھر رہا ہے کیا ہم پر کیا استعمال کر دے گا تو یہ entirely یہ جو ہے نا ان کی training کا مسئلہ ہے ان کو جو rule of engagement ان کو اپنے درست کرنے پڑیں گے اور ان کو well equipped ہونا پڑے گا اس طرح کی صورتحال کے لیے چلیے ذرا آپ ہمارے ساتھ ہی رکیے ذرا سویل صاحب سے پوچھتے ہیں جی 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 thank you خان صاحب actually اس کا جو اگر میری نظر میں اگر آپ اس کا historical perspective اگر تھوڑا سا دیکھ لیں تو وہ بہتر ہوگا کیونکہ جو police as an institution ہے اس کو 1973 constitution کے تحت ایک provincial subject کے طور پر دے دیا گیا ٹھیک اچھا اور اس کے پیچھے جو چل رہا تھا ایٹین سکسٹی ون ایکٹ کے تحت اس کے انیسویں صدی کا انیسویں صدی کا جو colonial دور تھا اس دور میں یہ لے کے آئے تھے مشرف صاحب نے first time اس کو revamp کیا two thousand two کا police order two thousand two two thousand two ہاں جی اور وہ بھی وہ بھی partially implement ہوا اور وہ بھی مطلب صرف ایک province پنجاب کی حد تک شاید کسی حد تک ہوا لیکن اس کے apart from that یہ reforms یہ mindset یہ temperament کیوں نہیں change ہو پایا اس کے پیچھے political will نہیں تھی اس کے پیچھے bureaucratic hurdles involved تھی اور سب سے بڑا ایک colonial mindset involved تھا جس کی وجہ سے ہر بندہ جیسے خالد صاحب نے بھی بتایا کہ اس institution کو personal purposes کے لیے زیادہ استعمال کیا گیا رہا تھا کہ اس کو as a service as a protection of the general citizens کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہوں دنیا کی ہر civilized country میں جو police force ہے وہ ایک symbol سمجھی جاتی ہے sense of protection اور sense of security کا جبکہ ہمارے ہاں unfortunately ہمارے جیسے developing countries میں وہاں پہ ایک sense of fear کے طور پہ یہ element آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو بھی element involved تھے یہ ایک بہت ہی brutal and heinious act ہے اور یہ بہت ہی criminal اس کے اندر elements involved ہیں اور پھر یہ جو بات ہم سنتے ہیں نا جی police culture اور police تانہ culture یہ culture نہیں ہے یہ mindset mindset اگر یہاں پہ جہاں جس society میں ابھی currently رہ رہے ہیں انگلینڈ میں یہاں اگر time by time یہاں پہ amendments آ سکتی ہیں weekly monthly year جی 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 اپنی جو social requirements social requirements ہاں اس کے حساب سے اپنے آپ کو amend کرتے ہیں why it can't be happen in Pakistan of course it can be لیکن اس کے پیچھے وہی ایک political will چاہیے لیکن اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ کوئی misinformation یہ ڈیس انفرمیشن نہیں تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پرسنل وینڈٹ یہ ایک انگل ہے تاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تاہر صاحب یہ آپ نے باتیں سنی بابر صاحب کی بھی اب ہم خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو پریٹی سائز کیا گیا پلیس کو اس کے کیسے اس کو ڈیپ پریٹی سائز کیا جا سکتا ہے یہی سوال آپ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ کے ذہن میں ہے کچھ نہیں میرے خیال میں جو پلیس پہ جو پریٹی سیزم ہو رہا یہ بالکل ٹھیک ہے ان کو درست ہونا چاہیے ان کی ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے ٹریننگ شیرنگ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے کہ آپ ابھی تک جوزر بتا جانا ہے کہ حساس ادارے کی طرف سے ڈیرجنسی جنہوں نے ٹپ آف کیا کہ ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے اور وہ بندہ ٹریول کر رہا ہے ایک فیملی کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا سا اوچھا بولیں آپ کے آواز کام ہے جی میں کر رہا ہوں کہ ایک حساس ادارے کے طرح سے ان کو ٹپ آف کیا گیا کہ یہ جو بندہ جو ہے وہ جو وانٹڈ ہے وہ ٹریول کر رہا ہے زیشان نامی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا جی تو ان کو جو ہے نا مسارے جو رول آف انگیجمنٹ جو ہے کہ ایک طرح کی ٹررینس جو ہے فیملی کے جاتے ہیں اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو جو ہے آپ آپ یہاں پہ یوکی پہ رہے ہیں لیکن سان گان ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ بروتل فورس یوز نہ یوز کریں اس کو جو ہے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سان گان کے ساتھ ٹھیک اور نہ آپ کو بچے مارنے پڑے نہ آپ کو فیملی پہ گولی چلانی پڑے ٹھیک کیوں جی یہ چاہدی صاحب کا بھی یہ قویسٹن ہے ایک تو پریٹی سائز اور ڈی پریٹی سائز کا دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیرسٹ ہوتے ہیں وہ سام ٹائم یومن شیلڈ یوز کرتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ تو نہیں کہ آپ فائر کر دیں کچھ طریقات ہوتا ہوگا سارا آپ کے پاس ذرا اس پر بتائیے دیکھیں پہلے جی پولیٹی سائز اور ڈی پولیٹی سائز کا میں آپ کو بتاؤں ڈیس یزن مائی پرسنل نالج کہ گوال منڈی جہاں کہ ان کا نواز شریف صاحب کا اور ان کی بیگم صاحب نے جہاں سے خدا ان کو جند نصیب کر الیکشن لڑا وہاں سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے کہ کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پولیس میں از ایسا ہی بھرتی نہ کیا ہو اس کے بعد جب کونسٹیبلز کی بھرتی کا زمانہ آتا ہے نا تو ہر ایم این اے ایم پی اے کو یہ کوٹا دے دیتے ہیں کہ یہ بیس بندے تم نے بھرتی کروانے ہیں تیس بندے تم نے بھرتی کروانے ہیں کوئی اس میں میرٹ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا اگر ہم ریجیکٹ ان کو کرتا ہے دیپارٹمنٹ تو وہ ایس پی ڈی اے جی دے لوز ڈیر جاپ کہ جی ٹھیک ہے ایک اور بندہ لگا دو تو ان کو بھرتی کرے گا تو اس میں ہر قسم کے ایلیمنٹ جو ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک اور تماشا شروع ہو گیا تھا کہ وہ سندھ پولیس نے ڈائریکٹلی ڈی ایس بھی بھرتی کرنے شروع کر دیئے جی تو یہ جو ہے اس قدر اب اگر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے نا تو اس کا تو پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو پولیٹیکلی اور اب جو ہے ان کے زمانے میں جو بھرتی کیے گئے ای ایس ای کیے گئے وہ انسپیکٹرز ڈی ایس پی کے رینک تک پہنچ گا اور ان کی لائلٹی جو ہے وہ جاتی عمرہ کے ساتھ ہی ہوگی ان کی لائلٹی کانسٹیچوشن کے ساتھ رول کے ساتھ قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آپریشن کرنا پڑے گا ٹو پرج دی پولیس فورس لکیلی تحریک انصاف نے چونکہ کبھی ان پاور نہیں رہی پورے کانٹری میں تو میں ایک چیز تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ انہوں نے شاید پولیس میں پولیٹیکل بھرتیاں نہ کروائی ہوں اور کے پی کے کی پولیس میں بھی ان کی گورنمنٹ کی انٹرفیرنس جو تھی وہ میرے قدرے کم تھی بہت ہی کم تھی بہت ہی کم تھی آئی جی کو کمپلیٹ یہاں میں تو پنجاب میں تو ایک اے ایس ای نہیں آئی جی چینج کر سکتا وہاں پہ جو ہے دی آئی جی پولیس ان کے پی کی ہاں وہ ڈی آئی جی رینک تک جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ وہ سارے اختیارات جو تھے وہ اس کو انہوں نے دے دیئے تھے تو یہ جو ہے جی پولیٹی سائز نا اس کو پولیس کو جو ہے نا اس کے سی برتیوں سے ہٹ کے یہ معاملہ ان کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بیلڈنگ کا ہے دیکھیں آپ نے برتیاں کر لی یہ تو سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے برتیاں آپ نے کر لی ہیں لیکن برتیاں کر کے آپ ان کو ٹریننگ سے آپ کو کون روک رہا ہے ان کو ویلڈ ٹرینٹ ہونے سے کون روک رہا ہے ان کو ٹرین کریں اس طرح کی سیچویشن کے لیے کیونکہ ہم تو ایک وارزون میں ہیں ہم تو جو اگر ہم اس طرح بیگنہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ایک بڑا ظلماری بات ہے چلیے اس پہ جواب لیتے ہیں جی 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 سر کیا کوسٹن تھا ان کا کوسٹن یہ ہے کہ اگر پلٹیکل ٹریننگ پلٹیکل برتی ہو گئی ہے تو وہ پولیس کا حصہ بن گئے ہیں تو آپ ان کی ٹریننگ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بیگنہ لوگوں کو نہ مارے ہیں یا وہ ایک بیتر پولیس دیکھیں جی اس میں چیز یہ ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن اگر ایک انسپیکٹر جیسے یہ قصہ مشہور ہوا تھا لیکن آگے ریزلٹ سے پر نکلتا ہے جیسے ہی ایک انسپیکٹر عابد کا جس کا نام یہ باکسر یا کیا نام تھا اس کو اس پر لے لیتے ہیں اور اس کی ایکسس ہوگی چیف منسٹر کے بیڈ روم تک تو میں جتنا بھی اس کو ٹریننگ دوں جتنا بھی میں اس کو کہوں کہ بھی تم نے یہ ظلم نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اگر وہ اپنے انسپیکٹر وہاں سے لے گا تو وہ ایک ڈی آئی جی کو ایس پی کو اور فر دیٹ میٹر آئی جی کو کیا سمجھے گا ٹھیک بات ہے تو اس لیے یہ جو ہے ہمارے پولیٹیشن کو کچھ ہوش کرنی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی کبھی آپ نے سنیا ہے کہ کسی پولیس آفیسر کے تلقات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کسی اس نے پولیٹیشن کے ساتھ اسٹیبلش کیوں ایون انڈیا میں بھی کافی وہ اٹانو میں اب دے رہے ہیں پولیس آفیسر کو یہاں پہ یہ قصہ نہیں ہے جہاں تک جو ہے نا یہ ٹریننگ کا اور اس کا تلق دیکھیں ہم پولیس کا جو ہے بیہیوئر چینج کرنے کی کوشش کر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے جو فیلئر ہوئی ہے نا پولیس منیجمنٹ کی وہ یہ ہے کہ جب کسی ہم پولیس والے کو گن یا رائیفل یا کوئی لیتھل ویپن پکڑاتے ہیں تو اس کے کوئی رول جو ہے نا آف انگیجمنٹ وہ کوئی لے ڈاؤن نہیں کرتے اب آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہی تو یہاں تک ہے کہ ایون ان دی سیچویشن آف او وار دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو رول جو ہیں جی کی نون کمبیٹنٹس کو جو ہیں کہ جو نون کمبیٹنٹس ان کو کہتے ہیں کہ جو سیویلین آبادی ہے ان کو نشانہ نہ بنایا جائے عورتوں کو بچےوں کو نہ کچھ کہا جائے تو یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے اب ہیومن شیلڈ کے طور پہ اگر استعمال کیا بھی جاتا ہے تو اس میں سیدھا سادھ ایک ہونا چاہیے کہ بھی اگر بچے انوالوڈ ہیں تو دیر ہاس تو بی نو فائرنگ اٹ آل یہ یہ دس شوڑ بی رول اور اس کے اوپر بقاعدہ ایک رول آف انگیجمنٹ جو ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو انٹرسپٹ کرنا ہے کن سرکمسٹانس میں آپ نے گولی چلانی ہے کیسے میں نے بڑا اچھا سسٹم ہوتا تھا پولیس جو ہے یہ میجسٹریٹ کی موجودگی میں گولی چلایا کرتی تھی اور گولی چلانے سے پہلے یہ پولیس جو ہے وہ میجسٹریٹ کی اجازت رٹڑا رہا ہے اب وہ جو ہے وہ سارے سسٹم بریکلون کرتی ہے میرے خال میں یہ خالد صاحب نے he really well pointed this thing لیکن میں تیر چوہدری صاحب کی بھی یہ بات endorse کروں گا کہ یہ کوئی excuse نہیں ہے کہ جی انہوں نے ان کے political affiliation political affiliation ہے political reasons کی وجہ سے ان کی برتیاں ہی اگر آپ forces میں دیکھیں آرمی میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک colonel major level کا بندہ وہ جو سپاہی ہے وہ برتیاں کرواتا ہے لیکن ان کی proper structure training کا structure ہے ایک capacity building اور اس کے حساب سے ایک institution کی اپنی ایک capacity building اس کے اندر جتنا بھی برا انسان ہو temperament کا وہ آ کے اس کے اندر fit in ہو جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے لیکن training کا process یہ نہیں ہے کہ دو چار ہفتے کی training کروائی اور اس کو field میں بھیج دیا اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو deal کرنا ہے secondly میری نظر میں اس کے لحوہ جو سب سے بڑی بات ہے جو political will کا نا ہونا ہے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ this is the first time کہ جو پی ٹی آئی کی government آئی ہے انہوں نے ایک benchmark set کیا ہے جو previous جب ان کی provincial government تھی KPK میں کہ کوئی political involvement نہیں تھی اگر تھی تو بہت ہی کم تھی جس کی وجہ سے جو جو پولیس کا as an institution تھا وہ کافی اس کا level آگے چاہی ہے image بھی improve یہاں پہ یہ چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ اب دیکھنا ایک پولیس من ہے یا officer ہے اس کو اپنی powers کا تو پتہ ہے اور اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اس کی responsibilities کیا ہے تو there should be a balance between the power and the responsibilities کیونکہ جتنی زیادہ power ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ responsibilities attached ہوتی ہیں تو یہ یہ چیزیں تو یہ چیزیں تو education اور trainings جاتی ہیں یہ چیزیں trainings جاتی ہیں اور اس کے and education نہیں نہیں education training اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار officers ہیں جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں اگر یہاں پہ ایک supervisor ہے اس کے انڈر ایک دس بیس لوگوں کا staff کام کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی غلطی کرے کہ they will not going to go ahead against that case worker they will go ahead against the against the supervisor تو جو supervision role ایک ssp کا ہے یا ڈی پیو کا ہے he is responsible about his subordinates رہاں کہ آپ اس کو ہٹ کریں ٹھیک یہ طاہر صاحب اور سویل صاحب کا question سر آپ کے لیے ایک ہی ہے کہ کتنے عابد boxers ہیں کتنے راؤ انوار ہیں دو تین چار دس لوگ بن گئے باقی تو لوگ جو ہیں وہ وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے سر اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور ان کی performance اچھی ہونی چاہیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک given time پہ جو ایک leader ہے نا police force کا اس وقت اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جے یہ آپ اب دیکھیں سی ٹی ڈی جو ہے یہ کاؤنٹر سی ٹی ڈی کہتے ہیں نا دی دی کاؤنٹر ٹائرزی پارٹر یہ جو سی ٹی ڈی ہے ایٹس پوائنٹ ان ٹائم اس کو جو head کر رہا تھا ایک officer particular officer تھا رائی تاہر اس کا نام تھا جی وہ تو ڈی آئی جی لیول کے ہیں اچھا ہے ایڈیشنل آئی جی ہے ایڈیشنل آئی جی ہے تو آپ کو ان کے background کا پتا ہے نہیں مجھے نہیں یہ وہی صاحب ہیں جو شکیم سریشی کے تو وہاں پہ بھی ان کے مطلق جو تھا مطلب ہے trial بھی چلی کچھ اور بھی وہ case تو پھر suppress کر کہ he was used ایک political rival کو eliminate کرنے کے لیے یہ مطلب ہے کہ یہ ان کے عام رائی عام تحصر یہ تھا تو انہوں نے مطلب ہے گولی چلوائی یہ اس وقت موقع پہ موجود تھے بندہ مر گیا یہ ایڈیشنل آئی جی اب بن گئے ہیں تو ایک یہ جو ہے نا وہ leadership کی اپنی quality وہ بھی police force میں آرمی میں law enforcement agencies میں وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے لیکن سر انہوں نے اس operation کو تو نہیں order کیا ہوگا کہ order نہیں کیا لیکن ایک جو وہی بات جو ہے انہوں نے اگر operation کو order نہیں کیا تو یہ جو gun happy یا trigger happy culture ہے یا mindset ہے اس کو change بھی تو نہیں کیا کیونکہ وہ اگر یہ کہیں کہ بھی تم نے ان حالات میں گولی نہیں چلانی تو کوئی بھی constable اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب علی بندہ پڑکا آتا ہے کراچی نہیں ہے سڑکا تھے you get my point تو وہ جو ہے اس قسم کا ایک میچو یا ایک اس قسم کا جو ایک officer جب lead کرتا ہے نا تو وہ پوری police force جو ہے اس کے انڈر اس کی ایک جو ہے distortion ہو جاتی ہے اس کی direction جو ہے وہ چل جاتی ہے اب یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عابد boxer ہے یا ایک یہ ہے اس میں actually چیز یہ ہے کہ اگر ایک بھی عابد boxer ہے اور وہ سارے لاہور میں operation اس نے کرنے ہے تو ہم باقی police force کو جتنا بھی train کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر آپ ایک اور آگے چیز دیکھیں کہ اگر ایک police officer کو جیسے یہی ہے رائے تاہر ہے یا کوئی اور police officer یہ راون وار ہے ان کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ بھی تم نے اس بندے کو مارنا ہے اور اگر اس کے نیچے جو ہیں سپاہی وہ دو اور بندوں کو مار دیتے ہیں تو آپ accountability کیسے کر سکتے ہیں اس کا تو یہی ہے کہ police force کے جو leadership ہے پہلے leadership کو totally deep politicize کیا جو اور میرا خیال ہے کہ کیسا نہیں اس نے بھائی چانس اس سے ہو گئے امران خان کے ایک جی طاہر صاحب کیا کرے ہیں ہم دو چیزوں کو mix کر رہے ہیں اس کو ہم اگر ان کو سیپیرٹ رکھیں ان کو polis کی جو ہے یہ شاید پہلے جو تیرسلم کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں منایا گیا ہے آجی ہاں جی یہ کوئی عام ہم عام پولیس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو جن کو ان کو ہائر تیرویس دی گئی ہیں ان کو خیال سے پتے ہیں دیا گیا ہے ان کے پاس ہر چیز ہے یہ بھی کمپلینٹ نہیں کرسکے کہ ان کے پاس ٹھیک آپ کو سوال سمجھائے جی میں ایکسپلین کرتا ہوں میں خالد صاحب کو سوال آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عام پولیس کی تو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک باتیں ہوں گی لیکن یہ سی ٹی ڈی ہے یا جو سپیشل کومبیٹ فورسز ہیں شہین فورس ہے یا اور میاں صاحب نے بہت سی بنا دی تھی وہ تو بڑے چوزن لوگ ہوتے ہیں جو بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے پاس لاجسٹک پوری ہوتی ہے ان کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ اب آف دی بورڈ جا کے سارے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہ سی ٹی ڈی نے کیا کیا ہے اس کا یہی ہے نا جیسے میں گزارش یہ کروں گا وہی تو میں نے کہا جی تھوڑی سے اور بات جی جی فرمائیے فرمائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم آپ کا ٹاپک ہے سائی وال کے واقعے پر جی جنرل یہ ہے نا وہ تو سائی وال یا مارڈل ٹرون کے ٹرپک ہمارا یہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے جو ساری وال کا واقعہ یہ مارڈل ٹرون کا واقعہ یہ ہے یا دیگر اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں پولیس اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں جی جی اگر ہم جنرل پولیس کو ڈسٹرکٹ کرنا شروع کریں آہ ٹھیک 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 میں ہمیں لٹھ جائیں گے اور آپ کو آپ کی سپیڈ یہ تھی آپ کو ایک کلام دیتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کروائیں آپ بڑے مزے سے چلام دے گئے ہیں ان کو بسلام کرتے ہیں اور آپ ان میں گھر کے لے جاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم جن لوگوں کو ہم نے اپنی جانوں کی ذمہ داری دی ہوئی ہے ان کو ہم کیوں نہیں نویل کیوں 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 نہیں پوری کر سکتے تو وہ کیوں نہ پرپارم کریں اس کا جواب دیتے ہیں خالد صاحب سے اور پھر اس پر لیگل جو ایکسپائٹ ہے سحیل صاحب ہم وہ بھی بدا کریں گے یہی سوال ان کا یہی ہے کہ ہم اس کو جنرلائز نہ کریں یہ جن کو ہم اپنا چوزن کرتے ہیں سپیشل فورس بناتے ہیں جیسے آپ نے موٹر وی پولیس بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی ریپیوٹ ہے کہ وہ بڑا ویل بیہیو کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کرائیم بھی اس طرح کے نہیں ہوتے وہاں پہ تو ٹریفک ہی کنرول کرنی ہوتی ہے تو بیہیوئر ان کا ٹھیک ہے یہ ان کا کوسٹن ہے ان کا یہی کوسٹن کا تو میں آنسر دے رہا ہوں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے ایک سپیشل مطلب ہے کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کونسپٹ اچھا سا ہے انڈیا میں بھی تاکہ فوج کو اور پیرا ملیٹری آرگنیزیشن کو نہ استعمال کیا جائے انڈیا میں انہوں نے سی پی آر بنائی ہوئے ہیں تو اسی لائنز کی اوپر یہ بنائی گئی اس کا انہوں نے جو انچارج بنائی اس فورس کو ٹرین کرنے کے لیے ریز کرنے کے لیے ٹیوانا صاحب تھے جو کہ پولیس کا ایک بہت ہی کسی زمانے میں ففٹیز میں سکسٹیز میں ایک ظالم افسر سمجھا جاتا تھا تو وہ ایف ایس ایف جو تھی پھر اس نے کیا کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو لیڈرشپ تھی اگر وہی لیڈرشپ کا ایک جو ہے جیسے سوہیل صاحب نے اور آپ نے کہا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بھی بندے پکڑنے ہیں مارنے ہیں پولیٹیکل جو ہے او بیڈینس کرنی ہے تو اس کے بعد پھر جتنی بھی آپ سپیشل فورس ہوگی جتنے اس کو پھر جنرلائز کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو پھر پورا ایک آرگنائزیشن کا جو ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ وہ ڈویلپ ہوتا ہے اسی طرح سے اب یہی جو ہے اگر کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ خدا طرح کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے یہ رائے طاہر یا کوئی اس کی بجائے تو ہو سکتا ہے وہ سی ٹی ڈی کو کسی صحیح راستے پر لگاتا ایک یہ چیز ہے دوسری چیز جیسے میں نے کہایا کہ اگر آپ پولیس آفیسرز کو فاردی پرپسز آف مرڈنگ مرڈرنگ استعمال کریں گے تو ان کے مطاعت جو ہے وہ بھی جا کے سڑکوں کی اوپر یہی کریں گے اور اس کے بعد ایک جو چیز میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیس میں انہوں نے آج تک یہ کوئی رولز ڈیولپ کیے ہوں کہ جی آپ اس طرح سے انگیج کریں گے اور آخری بات جو ہے یہ لکھ تھی یا چاند تھا جو بھی تھا کہ اس نے ایک اچھے آفیسر کو کے پی کے لیے سیلیکٹ کر لیا ناصر دورانی کو اور اس نے جو ہے پورا ایک بندے نے کلچر جا کے تو یہ وہاں پہ چینج کریں گے ٹھیک جی سویل صاحب میرے خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں میں تھوڑا سا اختلاف کروں کہ جو پولیس فورس کا ایک آفیسر یا لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اگر اپنے آپ کو یعنی کسی مسلحت کا شکار نہ کر لے کمپرومائزز میں انوال نہ ہو جائیں تو وہ لٹرلی بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں مطلب جو انہوں نے نام لیے کہ جی تہر صاحب تھے یا کوئی رانوار صاحب تھے یا جو آبد باکسر صاحب تھے اگر ان کے جو سینئر ہے وہ اگر ان کو کچھ سیدہ نہیں کر سکتے تو ان کو میرا خیال میں اپنا اس کا سینئر ہونے کا حق نہیں رہتا ہوگا لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں خالد صاحب کہ اگر آپ کا ایک جو انسپیکٹر آپ کا ایس پی ہے وہ چیف منسٹر سے جا کے ڈائریکٹ مل لیتا ہے آپ کے لئے آخرز کروا دیتا ہے تو پھر آپ کیسے کریں نہیں کیسے نہ کریں آپ اپنا ایک فرض نبھائیں جو آپ کی کپیسٹی ہے وہ تو آپ کم از کم پوری کریں آپ اگر اس چیز کا شکار ہو جائیں اس کی اس پاور گیم کا حصہ بن جائیں جی وہ تو بڑا پاورفول انسپیکٹر ہے تھے اور نیا بندہ آکے نیا بندہ جو وہ آکے وہ ہی کرے گا نہیں نہیں یہ یہ تو ساری ازمشن ہے نا اپارٹ فرم دیٹ میں بات لے جانا چاہ رہا ہوں سلوشن کی طرح پھر انہوں نے بات کی کہ جس دور میں میجسٹریسی تھی یہ کوئی زہرہ سینچری اگو کی بات نہیں ہے جس مشرف صاحب کے عیرہ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب میجسٹریسی تھی جس میں ساری پاورز ڈپٹی کمیشنر کے پاس ہوتی تھی وہ ہیڈ کرتا تھا ایون اے سی آر بھی جو ایس پی کی وہاں لکھتا تھا وہی ڈپٹی کمیشنر لکھتا تھا اس طرح اس پچھلے سنس فورٹی سیون ٹو اپ ٹو نائنٹی نائن نائنٹی نائنٹی نائن تک یہ انسیڈنٹس کیوں نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے لیکن اس نیچر کے کبھی ہوئے کیونکہ اس کے اندر ایک پیرامیٹرز میں سارے پیرامیٹر کے اندر رہ کے کام ہوتے تھے اب جب آپ نے ایک انبریڈل پاور دے دی ہیں پولیس کو مجسٹریسی بھی چلی گئی وہ کچھ یوڈیشری کے پاس آ گئی زیادہ تر پولیس کے پاس چلی گئی جب آپ انبریڈل پاور دیتے ہیں ہم ہم without just awareness whether they would have the sense of a level of responsibilities in that or not اس کی یہی situation ہونی ہے اور apart from that اس میں جو فیکٹر training کا بھی آتا ہے اس میں مطلب اور کافی سارے فیکٹرز آتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس پوری کی پوری پولیس سٹرکچر میں میں اس کو کلچر کا نام نہیں دوں گا یہ پولیس سٹرکچر ہے اس میں بہت بڑی سرجری چاہیے وہ سرجری یہ چاہیے کہ جو بھی پولیٹیکل اس کے اندر برتی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری وہ ختم کی جائیں پرج ہونا چاہیے اور پرج ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایفیشنسی کا level جو ہے وہ ایک بینچ مارک سٹ کر دی گیا لیکن وہی بات تو سیور صاحب وہی ہوگی نا لیڈرشپ ہوگی تو وہ کرے گی نا سر لیڈرشپ ہے اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ دورانی صاحب نے پورا پورا کلچر پورا سٹرکچر چینج کر دیا یہ نہیں ہے خاند صاحب میں یہ ماننے کے لیے خاند صاحب یہ تیار نہیں ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اچھے افیسز نہیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی سب ہمارے سامنے بیٹھے ان کے جو کارنامے ہیں بڑی مثال خالد صاحب اب یہ نہیں ہے ان کے بعد کیا اچھے افیسز نہیں ہیں ٹھیک ہے ہوں گے سو میں سے پانچ دس تیس چالیس لیکن ساٹھ پچاس لوگ صحیح بھی تو ہیں نا آپ ان کو تو اگنور نہ کریں ٹھیک بات ہے طاہر صاحب فائنلی آپ بتائیے کہاں سے شروع کریں اس آپریشن کو پھر آپ سے جاتے لیتے ہیں دیکھیں کرنا آپ سے جو پڑے گا اگر کہتے ہیں کیسی کے ٹھیک ہو گیا تو کیوں نہیں یہ موٹر تو پلیس ٹھیک ہو گئی تو کیوں نہیں پجاب پلیس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ہے سندھ پلیس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی یہی کرنا پڑے گا ایک پلیٹیکل ویل ہونی چاہیے اور پہلی میں خالد صاحب چبات کرتا ہوں مائز نہیں کرنا چاہیے جی اور جو ہے ہر چیز سے زیادہ بڑھتا اس کو جینب جیسے ایٹانومی ہے اداروں کی اس کو فالو کرنا چاہیے جب تک ہمارے اداری خود مختار نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملات ہمیں دیکھنے پڑھتے رہیں گے اور بھی انہوں پڑھتے رہیں گے اداروں کو خود مختار بنائیں شکریات کی بجائے ہمیں سسٹم کو سٹرانگ کریں جی ہاں ٹھیک بات ہے چاہے بہت شکریہ طاہر صاحب آپ سے پھر بات ہوتی ہے تینکیو ویری مچ جی خان صاحب اب کیا کرنا کیا ہے حل کیا ہے حل بتا حل اس کا جیسے میں نے پہلے عرض کی خان صاحب کہ اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو جو بھی پلیٹیکل بھرتیاں ہیں وہ بین کر دی جائیں ٹوٹلی جیسے میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ یہ پرج کر جائیے کس بطلب ہے کہ یہ کون سٹیبل ایک کتنی جس کو کہتے ہیں کہ بس ہی کا عالم ہوتا ہے کہ ایک آئی جی جو ہے اس کو یا ایس پی کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جی یہ کھوٹا ایم پی اے کو دیا گیا ایم این اے کو دیا گیا اتنے لوگ جب وہ کون سٹیبل بھرتی ہوں گے اور اے کون سٹیبل سے لے کے آئی جی لیول تک ہر پروینس میں جس کے اگیسٹ بھی کوئی کمپلینٹ ہے اس کو اس وقت تک کوئی نہیں اس وقت تک کوئی دوحیل صاحب آپ یہ کیا بات کرتے ہیں یہ پوائنٹمنٹ نہ دی جائے یہاں پہ ایک بندہ ہے پچاس اس کی اوپر الیگیشنز ہیں کرپشن کے پروڈکشن آرڈر آتے ہیں اور پوری قوم کی اسیمبلی میں کھڑے ہوکے دو دو گھنٹے بے عزتی کرتا ہے سر سر یہ جہاں پہ جب یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے کہ فلان یہ کر رہا ہے اس کو کنٹینو رکھنا چاہیے نہیں نہیں وہی بات آ جاتی یہ پولٹیکل ویل کیا آپ نے جو پہلے فرمایا تھا نا کہ ویل نہیں ہے ویل تو ہماری یہ بھی نہیں کہ بھی ہم کہہ دیں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے بڑے مائک توڑ لی ہیں بڑی آپ نے تقریریں کر لی ہیں پاؤں مار مار کے مو سے جھاگ نکال کے آپ نے قوم کو تیس سال میں وقوف بنائے رکھا اب خدا کے لیے پہلے اپنے کیسز میں آپ نے آپ کو کلیئر کروائے پھر آپ اسیمبلی میں آ کے آپ نے اپنی شکل مبارک دکھائیں اور یہی لوگ جن کے پاس تیس تیس پینتیس پینتیس سال گورنمنٹ رہی ایک پروینس کی انہوں نے پولیس ریفارمز صحیح نہیں کیے اس پولیس کو یوز کیا یوز کیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد موٹا رہی کہ وہ اس انسیڈنٹ کے بعد موٹا رہی اس کو اندر ایلیمینیشن کے لیے کیا ایکزیکٹلی تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اکارڈنٹو می ہمبل اپینین ایک تو پلیٹیکل بھرتی بہن ہو دوسرا ان کی جو ایفیشنسی کا لیول ہے سوال یہاں اٹھے گا یہ کہ اگر آپ آج بہن کر دیتے ہیں جو لوگ بھرتی ہو چکے ہیں تیس سال پہلے پچیس سال پہلے وہ اے ایسی بھرتی ہوئے وہ ڈی ایس پی ایس پی بن چکے ہیں ان کا کیا کریں گے میں اس کیا آپ کو ایک مثال دوں ایک سیکن سوال سب اگر دیں یہاں پہ لیٹ سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز تک پولیس فورس میں یہاں پہ بھی بڑی کرپشن تھی یوکے میں یوکے میں اوگزیکٹلی دسیس ڈاکومنٹیٹ پھر یہاں پہ ایک لنڈن میٹرپولیٹن پولیس میں تھی بہت زیادہ مطلب ہے جتنے گیملنگ دنز یہاں پہ چلتی تھی پروسٹیچوشن کے اڈے چلا کرتے تھے پولیس یہاں سے بہتہ لیا کرتی تھی میڈ سکسٹیز میں ہوا یہ کہ چیف آف دی میٹرپولیٹن پولیس ایک شخص آیا اور اوور نائٹ اوور نائٹ اس نے کانسٹیبل سے لے کے سپرنٹنڈنٹ تک ساڑھے تین ہزار آدمی ایک راست میں نکال لے تھے اوکے ان ون نائٹ تو یہاں پہ بھی وہی سوہل صاحب کی بات آ جاتی ہے کہ یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ایک میجر پرچ ہونی چاہیے اس کو ڈی پولیٹسائز کریں ٹوٹلی وہاں سے جو نکال لے ہوئے ہیں بندے ان کو نکال لیں یہ ایک اہد کریں یہ طریقے انصاف والے کہ ہم نے پولیس میں کوئی پولیٹیکل برتیاں نہیں کرنی خان صاحب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پہ ڈاکے مار رہے ہیں کرائمز میں انوالو ہیں اگر انہی پولیٹیکل ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگ ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ ایفیشنسی اور وہ پرفارمنس آگے نہیں دیں گے افکورس وہ دیں گے لیکن جو برتی ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان زفر تنویر صاحب ہیں سر آپ کو آواز آ رہی ہے زفر جی جی آ رہی جی سر کیسے خریت سے آپ دعا ہے آ رہی چلے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آئے دن کوئنوں کو واقعہ ہو جاتا ہے کبھی مارڈل ٹاؤن کبھی سائی وال یا کبھی اور دوسرے یا جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں عابد باکسر ہیں راؤ انوار ہیں چودری اسلم ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں خالد صاحب ریٹائیڈ آئی جی ہیں اور سہیل بابر صاحب جو ہمارے وہ بڑے لیڈنگ سولیسٹر ہیں یہاں کے اس پہ بات کر رہے ہیں آپ اپنا اس پہ انپورٹ دیجئے پھر ہم میں مانو سے آئی جی صاحب جن صاحب کے والے میں آپ نے بتایا کہ یہ ریٹائیڈ آدھی ہے میں خاص طور پہ ان کی وجہ مبذور کو آنا چاہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے خاص طور پہ جو ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے وہاں پہ حکمدان ہمیشہ پولیس کو اپنے اس کی حسیت سے استعمال کرتے رہے ہیں جہاں جہاں انہیں ضرورت آپ کے یاد ہوگا ایک بڑی دھوم اچھی ایک صاحب کی نام ترمکا چیمہ اہد پورا نام نہیں آدھا اس وقت گجناب آدھا میں تھے تو زلفکار چیمہ زلفکار چیمہ زلفکار چیمہ دی دی ہاں جی ان کو بڑا یہ اپی شیط کیا جاتا تھا حکمدی کتا پہ ہاں جی اور ان کا نامہ یہ تھا کہ وہ لوگوں وہ گرہوں سے پکڑ کے دیپ ٹکانوں سے پکڑ کے مختلف جانہ پہ مار دیتے تھے اور پولیس مقابلے گا جاتا انکاؤنٹر کرتے تھے اور اور زلفکار چیمہ کی بڑا سے ہی انہوں نے جو روایت مہا پہ ڈالی تھی گجران والا چیو سو دیتے گجران والا سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے دو خچوں دیکھنا ہم بچوں کو پکڑ کے سرے آمار مار کے جی 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 تو یہ جو پولیس کو استعمار کیا جاتا ہے جب تک وہ معاملہ کبدیل نہیں کیا جاتا ہے یہ معاملہ اس طرح جلتا رہے بلکو جی خالد صاحب یہ کسی کے سامنے جواب دی ہے یا نہیں یا جواب نہیں تو صاحب کے سامنے اور صاحب اگر خوش آتے اس طرح بھی چیئے ٹھیک چلے اس پہ ہم جواب لیتے ہیں خالد صاحب سے کیوں جی یہ ذرفکار چیمہ صاحب ولی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں جا اس طرح کہ وہ انکاؤنٹر سپیشلس تھے وہ بھی راو انوار کی طرح دیکھیں یہ ہے کہ فرنکلی سپیکنگ میں تو انکاؤنٹرز کے پرسنلی پرسنلی ایز پولیس آفیسر میں ان کے گینسٹ ہوں تو یہی جو ہے یہی وہ بات تو آ جاتی ہے اگر وہ ذلفکار چی میں انکاؤنٹر سپیشلس تھے چوہدری اسلم انکاؤنٹر سپیشلس تھا راو انوار انکاؤنٹر سپیشلس تھا تو یہ جو ہیں یہ انکاؤنٹر سپیشلس جو ہیں they should not exist اور نہ ہی یہ کوئی کرائٹیریو ہونا چاہیے اور دوسرا پھر یہ جو ہے نا وہی میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ rules of anger یہ جو ہے فائرنگ کے اوپر اس کے اوپر detailed instructions ہونی چاہیے دیکھیں نا جب سوہیل صاحب یہاں وہ stop and search کرتے ہیں تو کوئی یہاں پہ پولیس نے فائر آرم تو نہیں استعمال کرنے ہوتے لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے guidelines دی ہوئی ہیں 30-35 صفحے کی کہ جی اور کوئی پندرہ فارم بھرنے پڑتے ہیں پولیس کو جب ایک دفعہ کسی کی car کی آپ کو stop کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی car کو stop کر لی آپ سے پوچھا پوچھا چلے گے they have to car کا number کس وجہ سے کیا کیا آپ کے پاس information تھی کیا result ہوا مطلب ہے کہ جتنی دیر تک یہ monitoring کے system اور یہ firing کے جتنی دیر تک rules نہیں بنائیں گے کچھ نہیں ہوگا اور دوسری چیز جو ہے ایک میں point کرنا چاہتا ہوں then I will hand over to sahil صاحب وہ ہے کہ model town کے اور اس قصے کو ملانا یہ تھوڑی سی زیادتی ہے model town جو تھا وہ purely ایک political win data تھا ان کو غصہ یہ آیا کہ جی model town جو ہماری territory ہے وہاں پہ ایک اور کوئی political party اپنی presence کیوں establish کر لیا مار دو اس کو تو وہ بالکل اور chief minister house میں meeting ہوئی رانہ سناؤل اور جو انہوں نے بھگا دیا ایک وہ bureaucrat تحقیر شاہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایک سبق سکھایا جائے تو وہ سبق سکھایا گیا یہ جو ہے یہ pure incident جو ہے اس میں political element involved miss management ہے police brutality ہے lack of police leadership اور political failure ہے کہ اس طرح کی incidents انہوں نے وہ immediately اس کو چاہیے تھا کہ بھی اس کو arrest کرتے سب کو including the additional IGCTD سب سے پہلے تو اس کو کوئی اندر کرتے سسپنڈ نہیں کرتے جی he should have been arrested جب ہی تمہارے اندر جو لوگ ہیں یہ اگر دیکھنا بھٹوں کو فانسی اس لیے دی گئی کہ اس کے اندر کچھ لوگوں نے جا کے ایک بندوں کو murder کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا why not an additional IG بالکل ٹھیک ہے جی over to sahil صاحب جی میں اس کی بالکل تائید کروں گا خالد صاحب کی اس بات کی کہ sahih وال کا جو incident ہے that is of course different are modern terms نہیں اس کی میں کہتا ہوں facts different ہیں لیکن جو nature ہے وہ more or less same ہے جو brutality کا element ہے جو professional negligence ہے جو failure of leadership ہے وہ same ہے لیکن جو facts ہے وہ of course motives different ہو سکتے ہیں لیکن لیکن بات یہ ہے کہ یہ incident بار بار کیوں ہو رہے ہیں this is the question mark اور انہوں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ plan کر کے کیا گیا مارڈر ٹون والا اور یہ ان سے بے وکوفی میں ہوئے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی تک آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں دیکھئے میرا خیال ہے یہ جو ہم نے پولیس کے ذینوں میں یہ بتا دیا نا کہ بھئی کہ پولیس جو ہے وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتی ہے اور صاحب اگر کچھ ہے تو باقی سب معاملات ٹھیک ہیں یہ mindset نہیں جونے کی ضرورت ہے جناب وہ ہمارے اس وقت پولیس والے سور پاکستان میں ہمارے اصل مران ہیں جب وہ سڑک پہ ہوتے ہیں گلیوں محلوں پہ ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کو treat کرتے ہیں یہ mindset train کرنے کی ضرورت ہے ان کی جو basic جو training ہے اس میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے ٹھیک ٹھیک آپ اس طرح clean کر کے بھینج دیتے ہیں خرچیں ان کو آپ دیتے نہیں ہیں اور وہ petrol بھی اس شخص سے لیتے ہیں جی 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 وہ تو corruption culture تو ہے نا corruption culture تو ہے تیل کی آپ نے بات کی تو ایک ڈی پی او بھی arrest ہیں آج کل وہ رائے زمیر شاید ان کا نام ہے جی وہ petrol کوئی پتہ نہیں کتنے کروڑ کا وہ جیلی ووچروں پہ پیسے لے کے چلے گئے ہیں پی گئے ہیں آج پیٹرل پی گئے ہیں وہ سویل صاحب یہ structure اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے آپ کے خیال میں دیکھیں اس کا اس کا دیکھیں انیسویں صدی میں ایک بریٹش راج نے ایک structure بنایا ہے اسی کو ہم لے کے چل رہی ہیں اس میں سوائے مشرف صاحب کو تھوڑی سی اور کچھ نہیں دیکھیں unfortunately unfortunately یہ چیز ٹھیک ہے آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں مطلب codes rules law سارے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی implementation نہیں ہے باقی یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ جو colonial mindset ہے bureaucracy میں وہ ابھی تک exist کرتا ہے even ہمارے جو procedural codes ہیں اب پورا کا پورا law جو ہے 1835 act کے تحت وہ اس procedure کے تحت وہاں پہ پی پی سی کیا ہے پھر آپ کہیں کہ 1861 act کے تحت پوری کی پوری وہ police force اور نہیں اس کی علاوہ خانزہ پاکستان میں جو police کی اب جیسے پنجاب میں police order 2002 ہے سن میں 1973 act کے تحت ہے ایٹین سکسٹی ون ایٹ کے تحت ہے بلوچستان میں کسی اور طریقے سے ہے اور وہاں پہ 2017 act کے تحت یہ ساری چیز چال رہی ہیں کے پی کے میں تو اب آپ نے خود ہی اتنی ہر چیز mingle up کر دی ہیں کہ آپ کو خود کوئی چیز نظر نہیں آرہی لیکن اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے stage by stage step by step اس میں یہ یہ میں آپ سے suggestion لیتا ہوں مجھے نا اس کو wind up بھی کرنا ہے زفر صاحب one liner please finally کیا کیا ہونا کہ چاہیے one liner please ہمارے ایک دونس ہوتے تھے تنویر شاہ صاحب ہاں جی ٹیلی ویجن میں کام کرتے تھے کیمرہ میں تھے وہ کہتے تھے یار اس میں سارے نکٹا آکے نمی سے بڑھا ہوں دیکھ چل ٹھیک تو یہ سارا یہ سسٹم جو ہے اس کو یہ سیرے سے آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک اس کو ٹھیک نہیں کیا نہ سکتا ہے ٹھیک نہیں امامش کریں چل اور میں سیرے سے بڑھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو تنویر صاحب آپ سے پھر بات ہوتی ہے تینکیو جی سویل صاحب سر میں آرز کروں اس کو بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر انسان کے اندر ایک لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ کے اندر ایک political will آجائے اب جیسے پی ٹی آئی اے this is the only political party جس کا سوائے اپنے پاکستان کے اندر ایک reform culture لے آنے کے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جیسے اب لیڈرشپ ہے عمران خان جو یہ claim کرتے ہیں جی کہ میں نے کوئی فیکٹریاں ملنے یا محل نہیں بنانے میں نے اپنے ملک کو serve کرنا ہے اگر واقعی یہ اپنی یہ intention لے کے آئے ہیں تو trust me time ضرور لگے گا لیکن یہ بالکل اس goal کو achieve کر سکتے ہیں اب وہاں پاکستان میں ایک police officer ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ ہے ایک incident کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی آپ بالکل ignore کر دیں ان کو بھی اس کا credit نہ دیں اب پاکستان میں police officer ہے اس کے duty hours کیا ہیں 24 hours یہاں پہ کیا structure ہے 8 hours مطلب یہ اب اور اگر extra duty لی جاتی ہے تو he's paid over time اس کو کچھ pay نہیں کیا جاتا وہاں پہ آپ same pay پہ اس کے اوپر اتنا اپنے burden ڈالا ہوا ہے اس سے پھر آپ اتنا کچھ expect کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے miracles کرتے ہیں کوئی وہاں پہ law and order کی situation اس طرح instantly سارا کچھ ٹھیک ہو جائے اس پہ کبھی بات ہوتی تھی police میں کہ ان کی duties جو ہیں 24 hours کی بھی جائے کچھ کم کی جائے اس میں مطلب بات ہوتی تھی اور کچھ اس کو rationalize کیا بھی گیا تھا اور ایک stage پہ کچھ overtime کی payment اور اگر وہ duties دے رہے ہیں تو on the spot ان کو ہم کھانا اور یہ duty rotation وغیرہ کا element ہے اس میں لیکن وہ چونکہ demand اتنا competing ہے نا police کے budget کے لیے اگر ایک روپے کے بھی ہم نے increase کروانی ہوتی ہے نا تو وہ اوپر جو بابو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اس قدر resistance ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھی نہ ہی منت کرو ٹھیک ہے جس طرح سے چلتا ہے چلتا ہے لیکن یہ ہے کہ salary کافی مطلب ہے کہ improve ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے motorway police کو double salary ہم نے دینے کی کوشش کی وہی جیسے کہا ہے کہ there are thinking individuals in the police also جو کہ جا کے بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے فانڈز نیچے تک تو نہیں جاتے پلیسٹیشن تک تو نہیں جاتے جو فانڈز ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ پلیس اسٹیشن تک تو نہیں جاتے نہیں پلیس اسٹیشن کے فانڈز کافی increase کیے گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ F.I.R درج کروانے جائیں گے تو کافی جگہ وہ digitalization کر دی گئی ہے کسی جگہ پہ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اپنی وہ کلم دعات اور کاغذ لے کے ہو مطلب ہے اس culture سے ہم کافی جب میں نے جوائن کیا پلیس فورٹ اس وقت تو یہ ہی ہوتا تھا کہ جی اسٹیشنری بھی نہیں ہوتی تھی اس میں improvements ہوئی ہیں لیکن ابھی ہم نے بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ سینئر آفیسر سر جوڑ کے بیٹھنے ہیں لیکن پھر وہی چیز جو ہے نا کہ یہ رائے تاہر اور یہ انوار مشتاق سخیرہ یہ آ کے لگ جاتے ہیں بڑے قابل افسروں کے اپنے نام دیئے ہیں مشتاق سخیرہ صاحب کی بڑی داستانیں وہ چھوڑتے ہیں بھی چلیں جی آپ مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ان کی باتیں سنی وہ کہتے ہیں کہ میت میں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا question غلط ہو جائے تو اس کو چھوڑ کے دوبارہ سے چروع کریں لیکن پولیس میں ایسا نہیں کرنا پڑے گا ہماری پولیس ہے اس میں بہت اچھے افسروں بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن اچھے زیادہ ہیں اسی کو بہتر کرنا ہوگا اس میں اور فارمز لانی ہوگی جازے دیجئے پھر ملتے ہیں بائی بائی فرناہو